بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ترتیب علی سے لے کر جاتا ہے اس ترتیب کے بارے فرماتے ہیں کہ یہ ترتیب نزولی ہے اور کر لیں گے کون سی ترتیب یہ نہیں اللہ روز کے طرح سے یہ ترتیب ایسے ہی نازل ہوئے علی سے لے کرجا جاتا ہے چنانچہ آپ مختلف قائدے رکھیں گے اس ملک میں دوسرے ممالک مالک مالک اور تختیاں تقریبا کوئی لوگ یہ تتیل کی ہوتی ہیں لیکن یہ تختیب سب قائدل ہیں ایک ایسی ہے تو کوئی اس کے اندر وجہ ہوگی وہاں سمجھ آگئی کہ نہیں آکے کوئی وجہ ہے ٹھیک علی سے رہ کر یہ آگیا اب اس کو پڑھنے کا جو طریقہ ہے اس پر ادھر غور کیجئے گا سب سے پہلے ہم علی والے علی والے جن کو علی والے جن کو برابر کر کے پڑھیں گے کس طریقے سے میں آپ کو صحیح ادائیگی عرض کرنے لگا ہوں پھر ممکنہ خلقییں بھی عرض کروں گا صحیح ادائیگی آپ میں میں ساتھ مل کر پڑھنی ہے توجہ کے ساتھ پڑھتے وقت چونکہ جو قائدے میں لکھا ہوا ہے وہ صحیح لکھا ہوا ہے کہ غلق لکھا ہوا ہے وہ صحیح لکھا ہوا ہے تو غلطی کام پر آئے ہمارے پڑھنے سے غلطی کام ہے ہمارے پڑھنے میں ہے ہمارے موہ میں ہے ہمارے زبان میں ہے یہاں غلطی ہے اس غلطی کو صحیح کرنے کے لیے یہاں پر استاد کو دیکھنا ضروری ہے اس لیے جب آپ دیکھیں گے نیچے یا بچہ اسی طرح پڑھتے وقت نیچے دیکھے گا تو ہر ایک کی صحیح ادا کہ زبان کہاں لگنی چاہیے موہ کیسے کھلنا چاہیے ہونٹ کیسے ہونے چاہیے تو یہ غلطی کی پہچان نہیں ہوتی ہے اس لیے یہ اہم اور مین بات بہر ہی عرض کر رہا ہوں کہ پڑھتے پڑھاتے وقت پڑھتے پڑھاتے وقت کیا کرنا ہے بھئی پڑھنے والے کو استاز کے موہ کی طرف دیکھنا چاہیے یعنی ہونٹوں کی طرف دیکھنا چاہیے بہر سمجھے تو یہ جو تجوید ہم پڑھ رہے ہیں کورس ہے تو یہ صرف کورس نہیں سمجھنا بلکہ پڑھنے گئے پڑھانے کا طریقہ کیا ہے ہم کیسے کیسے پڑھائیں گے اور بچہ کو کیسے سنٹر آگئے تو سوالے سے بہر فرمائیے گا بہلہ عرض عدیف 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 اسی کے اندر ممکن ہے غلطی عدیف اس میں کیا غلطی ہے لام کی زیر مجھے ہوگی عدیف 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 اسی طرح ایک اور غلطی ہے عدیف پہلی حرکت عدیف کی جو حرکت تھی حمزہ کی وہ غنبی ہوگئی عدیف عدیف چھٹکے گھٹ ساکھ یہ بھی نہیں ٹھیک ہے عدیف عدیف یہ بھی غلطی ہے لمبا کر کے پڑھ جا پڑھ جا تو بہت مختصار اب درست جو عدا ہے وہ یہ ہے عدیف 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 اس کی پریکٹس کرنی ہے اسی کا عدیف دوسرا عدیف با 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 ہونٹوں کو سختی کے ساتھ نہیں ملا ملا نرمی کے ساتھ اور ہونٹوں کے جو جو تری والا عیسہ ہے عدر کا یہ ملے گا جیسے ہم آپ نرمل طبیت اور مو بند کر کے بیٹھے ہوتے ہیں یہ کیا کیا ہے اس کیفیت میں جو ہونٹ بند ہوتے ہیں با کا یہی مختلف ہے با کا یہی مختلف ہے دیکھو طبی بتا رہا طبیت اور بھی ایسے بیٹھے با 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 مو بند کر کے بیٹھیں حرام سلام آپ میں پڑھوں گا وہی سے حرام شروع ہو جائے گا دیکھیں گا درہا با با سمجھے با یہ ہے اس انتبیت ورنہ آپ بھی بھارت پڑھے لگتے ہیں تو کیا ہوتا ہے ایسے پڑھیں جی با با کوئی ایسے کرتے ہیں موٹو کو اندر مو کی طرف لے جاتے ہیں تو یہ غلطی ہو جاتے ہیں تو اس غلطی سے بچنے کا طریقہ کیا ہے بچے کو کیسے سن جائیں گے بیٹھا آپ جیسے مو بند کر کے بیٹھیں حرام شروع ہم یہی سہرم پڑھیں گے با با سمجھا گی با مہینی جی اب یہ صحیح پڑھ لو غلطی بھی بتاتا ہوں گا با مو کو اوپر کی طرف کھول یہ ایک اہم بات اس کو نوٹ کر دیجئے گا زبر کی حرکت ہے کونسی حرکت ہے زبر کی حرکت ہے اس کو نوٹ کر دیجئے نا زبر کی حرکت ہے کو ادا کر دے مو اوپر کی طرف کھول کیا کہنا مو اوپر کی طرف کھول اب یہ جتنے کی زبر والے حروف آئیں گے ان سب کے اندر یہ قادر اللہ اللہ کو آئیں گے اور یہ جو بات میں عرض کر رہا ہوں رسول عرض کر رہا ہوں یہ آپ کی کتاب خلاصف حدویر جو آپ کے پاس ملود ہے اس کے اندر صفحہ نمہ اٹھالیس میں یہ بات لکھی ہوگی فائدہ کی صرف اپنے حرکات کیسے پڑھی جاتی ہے اسی طرح فائدہ وقیہ کی آٹھویں فسر میں وہاں پر یہ بات لکھی ہوئی ہے فتحہ ان پتاہے ہم کو چاہتا ہے معلوم تجوید میں بھی یہ بات لکھی ہے تو حرکت کی حرکت کی تفریقہ زبر کی حرکت کو کیسے ادا کریں گے مو کو اوپر کی طرف کھول کیسے پڑھیں گے دوسرا عرب تا مو کو کھول گے تا 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 اب اسی کی طرح میں ملکنہ غلطی عرض کروں کہ آپ با میں غلطی کیسے پڑھیں گے غلطیوں کو خاص طور پر نوٹ کرنا یہ غلطی کو ایسے بس یہ نے سمجھے تھے کہ بس ساری بتا رہے ہیں یہاں پر بس ٹھیک یہ غلطی یوں سمجھے گا کہ ایک لیلے بات بھی ہے اس کے اندر ٹیسٹ ہو رہا ہے اور یہ ٹیسٹ کے اندر یہ بیماریاں بتا ہی جا رہی ہیں یہ جراسیم بتا جا رہا ہے اب ان جراسیم سے کیسے بچنا ہے جب آپ کو علم ہوگا تو بس سب ہوگے جب علم نہیں ہوگا تو ہاں بھی تو اس لئے ان کو معمولی نہیں سمجھتا جی شاہ باز تو اس لئے ماں کو پڑھتے وقت مو میں نے کیا کہا اوپر کی طرف اب اس میں یہ غلطی جو مو اوپر نہیں کھولتے نار پر مو رکھتے ہیں یہ غلطی ہے صحیح ادا یہ ہے با با اب مو نہیں کھولا تو ہوں بڑا با با آواز چین ہوگی ایک غلطی یہ ہے مو کو پورا نہ کھولنا یہ غلطی کا نام ہے دوسری غلطی ہے مو کو نیچے کھول دیا مو کی طرف کھول دیا میں اشارہ کھول دیا با میں کھولنا تا اوپر کھولا اب اس نے کیسے کھولا غلط پڑھ رہا ہوں کیسے با کیسے میرا گھڑ کے باز آری مسجد میں کہا آمی بھئی کیسے بھئی با با غلطی سمجھا رہی ہے پرپٹیکل غلطی کے غلطی ہے کیسے بسو کو غلط پڑھ رہا ہے یہ غلط پڑھ رہا ہے بچے کو کہتے ہیں نہیں بیٹا ٹھیک نہیں بھئی اب وہ بچے کہتے ہیں آج کر لوجک آج کو کہتے ہیں جی میں نے کیا غلط پڑھا اس طریق بیٹا بیٹا تُو غلط پڑھ رہا ہے جیسے میں کہلوں بڑھ بست لیکن آج کے لئے سے نہیں بھی سمجھانا پڑھ گا بیٹا آپ یوں غلط پڑھ رہتے ہیں اور یہ صحیح ہے آپ بچے دوبارہ غلطی نہیں کرتے ہیں اس لئے اپنے بچوں کو آپ نے پڑھانا ہے اس سے بھی کچھ سیکھنا ہے سارا کچھ ہمیں تو سکھانا نہیں ہے یہ تجربے نئی معلومات نئے بچے کو تجربانا یہ بچوں نے ہی سیکھنا möglich ؟ تو ایک یہ غلطی دو غلطیME ہوگی اس طرح اس کو لن驚 نیح کرنے کی غلطی بااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا واااااااااااااااایں نہیں کرنا یہ بھی گلتی ہے اس کے ماں جب کہتے ہیں اس کو لبا نہیں کرنا بیٹا اس کو چھوٹا کرنا ہے جب چھوٹا کرنے لگتے ہیں تو آخر میں ایک جھڑکا لگ جاتا ہے ایک یہ گلتی ہے کیسے با کیسے کیسے با تا تا ایک یہ گلتی نوٹ کرنے سے لگتی ہے اسی طرح ایک اور گلتی کہ آخر میں ہاں پیدا ہو جاتا ہے کیا پیدا ہو جاتا ہے با غلط با تا تا یہ گلتی نوٹ کرنے لی اسی طرح ایک اور گلتی کیا ہے کہ آخر میں ہونٹ بند ہو جاتے ہیں آخر میں یہ باقی حروف ہی مجھے خود نہیں سمجھا رہی تھی ایک بچہ ایسے کہ اللہ تعالیٰ میں بڑا ہے کچھ غلطی تو ہے لیکن مجھے سمجھ یہاں رہی ہے آواز کو غلط لائب دیئے آگے پڑھتے پڑھتے جب خواب ہوتا تو اس نے پڑھا خواب کیا پڑھا میں سوچھا ہی یہ غلطی کیسے پہلے پڑھا تھا با تا آخر میں ہونٹ مل رہتا ہے خواب ہوتا پڑھا تو میں ہوتا ہے حیران ہوتا ہے خواب تو نید میں آتا ہے اس کو جھاکتی تو کیسے خواب آگے گا بیداری کے حرف اس کو کیسے خواب آگے گا پھر مجھے سمجھا یہ غلطی یہ کر رہا ہے کیسے خواب آخر میں ہوتا کو مو کو دھند کر دی رہا ہے اب صحیح طریقہ یہ ساری غلطی بتا دیں صحیح طریقہ کیا ہے کہ حرف کو شروع کرتے وقت جیسے آپ مو کو کھولیں گے آخر تک حرف کے آواز کے ختم ہونے تک مو کا اینگل مو کا یہ جو گلیا ہے یہ جو فاصلہ ہے کھلا ہو جاتا ہے یہ ایک جیسا برابر رکھنا ہے اور حرف ختم ہو جائے اس کے بعد اس کو بند کرنا ہے حرف کی آواز چل رہی ہو آپ جب اس کو تھوڑا سا لیچے کریں گے یا بند کریں گے حرف کی آواز خراب ہو جائے گا میں آپ مثال دے رہا ہوں جیسے پڑھا رہا باب اب آدم ہوتا تھا آخر مائدہ نیچے ہو گیا باب آواز چاہیے ہوئی جیگر دیگر اور اگر مو بند ہوا پھر دیگر 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 باب پھر دوسری آواز آجائے گا تو اس کی شروع کرتے وقت جیسے تھا آخر تک اسی طرح مو بولے بھائی مو اسی طرح جی تو کیسے پڑھیں گے آپ نے اچھا روح پڑھ رہا ہوں جو کل آپ نے سنانے کی ہے با تا 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 حا خو 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 رو رو یہ یہاں تک آپ نے سنانے کی ہے یہ آپ نے سنانے کی ہے تو یہ جو مو کا نیچے کی طرف کھل جانا ہے جیسے میں نے بتایا تھا کہ با اور کی بجائے پڑھ لے بے یا تا کی بجائے اس کو کیا کہتے ہیں امالا کیا کہتے ہیں اور عمام الناس کو آپ کیا بتائیں گے کہ حرف کی آواز کو ٹیڑا کر دینا ہے حرف کی آواز کو؟ زبر کو زیر کی طرف کر دینا ہے علف کو جا کی طرف مائل کر دینا ہے اس کا مقوم یہ ہے تو ٹیڑا کر دینا ہے اور یہ ٹیڑا ہونے کی جو غطی ہے یہ اکثر باریک ہوتی ہے کن میں ہوتی ہے؟ کن میں بھی؟ کیوں تا کو اکثر پڑھتا ہے؟ تا تا یہ تا نہیں ہے کیا ہے؟ تا اچھا اب جو تا کو تا پڑھ رہا ہے اس کے ذریعے لیے ایک لوجک اور درید ہیں جب وہ پڑھتا ہے تا اس کو کہتا ہے یہ کیا کرنا ہے کہ ہمیں باریک کرنا ہے تو وہ باریک کرنے کی فکر میں اس ہر خود ٹیڑا کر دیتا ہے ان میں مجھے بتا رہا ہوں کہ جو غلط پڑھ رہا ہے اس کے ذریعے میں کوئی لوجک ہوتی ہے کوئی لوجک ہوتی ہے؟ کوئی لوجک دلیل ہے؟ اس لیے کسی بھی غلط پڑھنے والے کے اوپر فوراً فتوہ نہیں لگانا ہے ہر غلط پڑھنے والے کے پاس ہر غلط کام کرنے والے کے پاس ہی اپنی دلیل ہوتی ہے نہیں تو دلیل ہوتی ہے ہر غلط پڑھنے والے کے پاس ہر غلط پڑھنے والے کے پاس اپنے غلط پڑھنے والے کے پاس اس لیے اس کو پیار سے سن جائیں گے پھر اس کو باہ سمجھے گے باہ سمجھے گے تا میں زبان پاہنا نکل گئے اور تا میں زبان نکل گئے ٹھیک ہے یہ بڑی توجہ کے ساتھ یہاں بچے غنطی کر جاتا ہے یہ تا پرتے ہوگا جو کر رہے گی سا باہر میں زبان نکال گئے یا پھر آپ کہیں گے زبان نکال نہیں بہتا وہ جو زبان نکال نہیں گئے سا اور پھر دولت ہوگی ہے اس لیے بڑی توجہ کے ساتھ آواز اور زبان اکٹھی ہوگی اس حرف کو کیسے پڑھنا ہے تھنڈا سانس ہے کیسے تھنڈا سانس بڑے قریبِ بالکہ ہیں ان کو سمجھا رہے ہیں کیسے تھنڈا سانس کیسے اس تھنڈے سانس کے آخر میں تھوڑی سی آواز ہے کہ حرف مکمل حا حا فرق دوازے ہوگی ہے دوسرا حرف دوسر حا ہے اور یہ حرف حا ہے سمجھ گئے جی حا حا اس کے بعد خو خو مون پول نکلنے اس کو پورک کرنے ہوئے ہیں ہے جی ایک حرف پڑھا جاتا ہے خا 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 داغنہ پشتو کا خا خا تو یہ ہم پشتو نہیں پڑھ رہے ہیں ہم کیا پڑھ رہے ہیں حرف اسی طرح خا اردو میں بولا جاتا ہے خالی خراب تو یہ خا اردو والی ہے پشتو والی ہے عربی والی یہ نہیں ہے خا اور خالی آردو میں کیا ہے خو 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 رو 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 تو یہ سبق ہے سالہ کالیس کو سنے کیا اللہ خیر